پاکستانی تاریخ کے اکلوتے مولوی جنہوں نے شیعہ سنی بنیاد پر سیاست کی بنیاد رکھی مذہبی رواداری کے حوالے سے پاکستان کے حساس ترین زلہ جھنگ سے تعلق رکھنے والے مولانا حق نواز جھنگوی کی سیاست آخر تھی کیسی پاکستان میں زلہ جھنگ کی کانسٹیٹوینسی کو خونی حلقہ انتخاب کیوں کہا جاتا ہے مولانا حق نواز کب کیسے الیکشن دنگل میں اترتے رہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیاست میں حصہ لینے والی مذہبی جماعت سپاہ صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جھنگوی کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کے مکمل سیاسی کریئر کے بارے میں جاننے والے ہیں پاکستانی تاریخ کی مشہور سیاسی شخصیات کی بائیو گرافی سیریز کی کس نمبر 37 میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں اترو بارزہ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آج سے ستر سال پہلے جھنگ شہر سے بیس میل دور چھوٹے سے گاؤ میں ولی محمد نام کے ایک غریب کسان رہا کرتے تھے جٹ برادری سے تعلق رکھنے والے ولی محمد کھیتی باڑی تو کرتے ہی تھے لیکن وہ اپنے علاقے کے مشہور کھوجی بھی تھے اور چوروں کی سراخ رسانی کے لیے لوگ ان کی خدمات لیا کرتے تھے سال انیس سو باون میں ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حق نواز رکھا گیا حق نواز ابھی کمسن تھے کہ ان کی والدہ چل بسیں اپنے گاؤں سے اقتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حق نواز نے حفظ قرآن مکمل کیا اور پھر درس نظامی کے لیے ظلہ ملتان کے مدارس میں پڑھتے رہے وہ زمانہ طالب علمی سے پاکستان میں چلنے والی تقریباً ہر مذہبی و سیاسی تحریک کا حصہ رہے تعلیم سے فراغت پر مولانا حق نواز جنگ صدر کے ایک محلے کی مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض دینے لگے جل ہی ان کی پہچان ایک شولہ بیان مقرر کے طور پر ہونے لگی وہ مختلف شہروں میں جا کر تقریریں کیا کرتے ان کے نام کے ساتھ جھنگوی لکھا جاتا جو بعد میں مستقل ان کے نام سے جڑ گیا مولانا حق نواز جھنگوی اگرچہ خطیب اور وائز تھے لیکن ملک کے سیاسی حالات و واقعات سے ہمیشہ باخبر رہتے تھے نظریاتی طور پر ان کی پارٹی وابستگی مفتی محمود کی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تھی دوستو اگر آپ زلہ جھنگ کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہاں ہمیشہ ہی سے بڑے بڑے جاگیرداروں اور وڈیروں کی سیاست پر گرفت رہی ہے جو زیادہ تر اہل تشیر تھے مولانا حق نواز چونکہ مکتب دیوبند کی مولوی تھے اور ان کے شیعوں کے ساتھ شدید نویت کے اختلافات تھے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی توپوں کا رخ شیعہ سیاستداروں کی طرف موڑا وہ اپنی تقاریر میں کہا کرتے کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہم پر ایک اقلیتی فرقہ مستلت ہے اور ہم سنی اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی پاور میں نہیں ہیں مولانا جھنگوی شاید پاکستان کے اکلوتے مذہبی رہنما تھے جنہوں نے پاکستان میں شیعہ سنی کی بنیاد پر سیاست کا آغاز کیا اسی کی دہائی میں ان کی پورے ملک میں ایک پہچان بن چکی تھی جنرل محمد زیاء الحق صدر پاکستان تھے اور انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات کا اعلان ہو چکا تھا اس الیکشن میں مولانا نے بیگم عابدہ حسین کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا چونکہ ان کے پاس اس وقت الیکشن لڑنے کے وسائل نہ تھے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے خود الیکشن لڑنے کی بجائے شیعہ امیدوار سیدہ عابدہ حسین کے مقابلے میں سنی امیدوار غلام احمد خان گادی کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا مولانا جھنگ بھی اپنے امیدوار کی الیکشن کیمپین بھرپور انداز میں چلاتے رہے لیکن پھر بھی انہیں پچیس چھبیس ہزار ووٹوں کے فرق سے شکست ہو گئی یاد رہے کہ کئی بار رکنی اسمبلی منتخب ہونے والے غلام احمد گادی دوہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں جھنگ کے صوبائی حلقے سے پی ٹی آئی کے امیدوار تھے جہاں انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا خیر مولانا حق نواز نے چھ ستمبر انیس سو پچاسی کے روز اپنی مسجد میں بیٹھ کر شیخ حاکم علی اور یوسف مجاہد سمیت چند ساتھیوں پر مشتمل انجبہ نے سپاہ صحابہ نام کی ایک نئی مذہبی جماعت کی بنیاد رکھی یاد رہے کہ سپاہ صحابہ کے نائب صدر شیخ حاکم علی انیس سو ترانوے میں ایم پی اے منتخب ہوئے تھے اور انہیں عاصف زرداری اور پیپلز پارٹی نے صوبائی وزیر بھی بنایا تھا گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جماعت مختلف شہروں میں پھیلتی گئی مولانا حق نواز کی تمام ترجد و جہد شیعہ سنی تفریق پر تھی یہی وجہ تھی کہ انہیں پنجاب کے اکثر اصلاع میں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا قانون نافذ کرنے والے اداروں میں انہیں شرارتی مولوی کے نام سے یاد کیا جاتا اور انہیں نقص امن کا ذمہ دار سمجھتے ہوئے گرفتار بھی کر لیا جاتا 1988 کے جنرل الیکشن میں جمعیت علماء اسلام فے نے مولانا حق نواز جھنگوی کو قومی اسملی کا ٹکٹ دیا انہیں 68 جھنگ میں مولانا صاحب کا آزاد حیثیت سے الیکشن کانٹیسٹ کرنے والی سیدہ آبدہ حسین سے ٹکراہ ہو تھا اپنی الیکشن کیمپین میں مولانا جھنگوی کہا کرتے تھے میں شیعوں کو علل اعلان کافر کہتا رہا ہوں میں اب الیکشن دنگل میں اتر چکا ہوں لیکن میرا اب بھی وہی موقف ہے لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ کوئی شیعہ مجھے ووٹ نہ دے الیکشن کا نتیجہ آیا تو بیگم آبدہ کے سنتالیس ہزار تین سو چوہتر ووٹوں کے مدد مقابل مولانا حق نواز کے بیلڈ باکس میں اٹس ہزار نو سو پچانمے ووٹ پڑے اور یوں وہ تقریباً آٹھ ہزار ووٹوں کے مارجن سے شکست کھا گئے اگرچہ مولانا الیکشن میں ناکام ہو گئے تھے لیکن اس دور کے سیاسی تجزیہ نگار اور اوبزرورز اس بات پر حیران و پریشان تھے کہ یہ مولوی آخر اتنے ووٹ لے کیسے گیا واضح رہے کہ اٹھاسی میں بیگم آبدہ حسین جھنگ کی دو کانسٹیوینسی سے کامیاب ہوئی تھی لیکن انہوں نے مولانا حق نواز جھنگی والے حلقے کو اپنے پاس رکھا دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے قبل میں نے بیگم سیدہ آبدہ حسین کا انٹرویو کیا تھا جب میں نے ان سے مولانا حق نواز جھنگی کے بارے میں بات کی تو ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں انیس سوٹھاسی کے انتخابات میں آپ نے دو حلقوں سے الیکشن کانٹیسٹ کیا دونوں میں ون کیا اور میمبر نیشنل اسمبلی بنی کس کو شکست دینے میں آپ کو زیادہ مزایا مولانا رحمت اللہ کو یا مولانا حق نواز جھنگی کو مولانا رحمت اللہ ایک بے ضرر شخص تھے جبکہ مولانا حق نواز بڑے خطرناک تھے اور فرقہ وارانہ سیاست کے بانی تھے سو صاف ظاہر ہے کہ مولانا حق نواز کو ہرانا جو تھا وہ میرے لئے زیادہ مقصود تھا الیکشن ہار جانے کی باوجود بھی مولانا حق نواز کا پورے حلقے خاص طور پر شہری علاقوں میں اثر و رسوخ تھا معمولی جسامت، دبلے پتلے اور چھوٹے قد کی مولانا حق نواز جھنگی الیکشن ہارنے کے بعد اپنی سرگرمیوں کو کئی گناہ تیز کر چکے تھے ان پر پورے ملک میں بالعموم اور صوبہ پنجاب میں بالخصوص کئی مقدمات بنائے گئے کبھی ان کے جلسوں پر پابندیاں لگائی جاتی کبھی زبان بندی تو کبھی ان پر سولہ ایم پی او لگا دیا جاتا تو کبھی گرفتار کر لیے جاتے مولانا جھنگی کے حوالے سے ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کے جلسے پر ڈپٹی کمیشنر نے پابندی لگائی ہوئی تھی اور سارے علاقے کو سیل کر دیا گیا تھا کہ کسی طرح سے جھنگ کا یہ مولوی جلسہ گاہ تک نہ پہنچ سکے چونکہ مولانا صاحب دبلے پتلے اور چھوٹے قد کے تھے لہٰذا وہ خالی دیکھ میں چھپ کر بیٹھ گئے جب اس دیکھ کو جلسہ گاہ کے قریب لائے گیا تو مولانا صاحب دیکھ سے برامد ہوئے اور تقریر کرنے لگے اور پھر وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اسی طرح کا ایک اور واقعہ بتایا جاتا ہے کہ مولانا حق نواز چھنگوی نے صلح بہاولپور کے نواحی علاقے میں اپنے نظریاتی حری رکنے صوبائی اسمبلی میا شاہ نواز پیرزادہ المعروف ڈبا پیر کے علاقے میں تقریر کرنا تھی ایک بخالف نے چیلنج کا رکھا تھا کہ اگر مولوی حق نواز اس مرتبہ یہاں تقریر کرنے پہنچ آیا تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا پورے علاقے میں پولس گھشت کر رہی تھی اور تمام راستے بند کر دیے گئے تھے مولانا صاحب بھیس بدل کر پولس والوں کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے اور سٹیج پر پہنچ آئے جب وہ مائک پر آئے اور تقریر کرنے لگے تو مجمع سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ طلاق ہو گئی مولانا نے پوچھا کہ عوام طلاق ہو گئی کے نعرے کیوں لگا رہی ہے تو انہیں ساری کہانی سنائی گئی تو وہ بھی ہسنے لگے یاد رہے کہ میاں شاہنواز پیرزادہ کو 1995 میں قتل کر دیا گیا تھا جس پر مولانا آزم تارک سمیت سپاہ صحابہ کی قیادت کو جیل بھی کارٹنا پڑی شاہنواز پیرزادہ کے بیٹے میاں ریاض حسین پیرزادہ اس وقت مسلم لیگ نواز کے امینے ہیں سیدہ آبدہ حسین اپنی کتاب پاور فیلئر میں لکھتی ہے کہ مولانا حق نواز جھنگوی کی تنظیم سپاہ صحابہ سعودی عرب کی فنڈنگ سے چل رہی تھی جبکہ اس کے مقابلے میں تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کے علامہ ساجد نقبی کو ایران سے فنڈنگ ملتی تھی مولانا حق نواز جھنگوی پر انگنت مقدمات درش تھے اور وہ بیسیوں مرتبہ پابندر سلاسل رہے کئی بار ان پر قاتلانہ حملے بھی ہوئے لیکن وہ ہمیشہ بچ نکلے بائیس فروری انیس سو نوے کی ایک شام جب مولانا اپنے گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ ان پر ایک شخص نے اپنے ریوالور سے گولیاں چلانا شروع کر دیں انہیں زخمی حالت میں ہسپٹل لے جا رہے تھے کہ راستے ہی میں ان کا سفر دنیا اقتطام پذیر ہو گیا یاد رہے کہ اس وقت مولانا جھنگوی کی عمر 38 برس تھی نماز جنازہ کے بعد انہیں جامعہ محمودیہ جھنگ میں سپرد خاک کر دیا گیا سیدہ عبدہ حسین کے مطابق مولانا جھنگوی کے قتل کے بعد جھنگ میں شیعوں پر زمین تنگ کر دی گئی اور اسی سے زائد شیعہ فرقہ ورانہ کشیدگی میں مار دیے گئے وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ میں مولانا حق نواز جھنگوی کی فاتحہ خانی کے لیے ان کے گھر آنا چاہتی تھی میں نے پہلے فون پر ان کی بیوہ سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے کہا کہ تم کافر اپنے گھر میں دعا کرو میرا بھائی اسامہ بن لادن میرا خیال رکھنے کے لیے کافی ہے عبدہ حسین لکھتی ہیں کہ میں نے اسامہ بن لادن کا نام پہلی بار مولانا حق نواز جھنگوی کی بیوہ سے سنا تھا مولانا جھنگوی کے بعد ان کے نائب مولانا عصار القاسمی انیس سو نوے کے جنرل الیکشن میں ایم این اے بنے مولانا قاسمی کے بعد سپاہ صحابہ کے مولانا عظم تارک تین مرتبہ ایم این اے منتخب ہوتے رہے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دوہزار سولہ کے زمنی الیکشن میں مولانا حق نواز کے صاحب زادے مولانا مسرور نواز جھنگوی نون لیک پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے امیدواروں کے مجموعی ووٹوں سے بھی زیادہ ووٹ لے کر ایم پی اے الیکٹ ہوئے اس وقت بھی جھنگ میں مذہبی جماعت سپاہ صحابہ ہی کا ایم پی اے ہے میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ پیگم عابدہ حسین کا انٹرویو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں مولانا عصار القاسمی کی بائیوگرافی کے لیے یہاں نیچے اور غلام حیدر وائی کو جاننے کے لیے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن وارکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر